اول رائٹ گائز اینڈ وولکم بیک ٹو می چینل تو یار کیسے آپ سے بھی لوگ امید کرتا ہوں سب بڑی ہوگا تو یار آج جو ہے میں دوبار سے کھیلنے جا رہا ہوں لاسٹ آئیلینڈ آف سربائیول جی ہاں میرے دوست یہاں پر جو ہے میں دوبار سے اس گیم کو کنٹینو کرنے کے لیے آج جکا ہوں آج جو میں لگ بگ اسے چار سے پانچ مہینے کے بعد کھیل رہا ہوں مجھے لگتا ہے لاسٹ ٹائم میں اس گیم کو لگ بگ 2023 کے دسمبر کے ماتھ میں کھیلا تھا اور اب جو ہے میڈ 2024 چل رہا ہے تو لگ بگ چار سے پانچ مہینے کا گیپ تو آئی چکا ہے ابھی یہاں پر میرے ہاتھ کی سیٹنگ بگر سب کچھ بگڑ چکی ہے تو میں بس تھوڑا اس سرور کے اندر ہاتھ گرم کرنے کے لیے جمپ کیا ہوں باقی دیکھتے ہیں بھئی اس سرور کو میں کنٹینو کروں گا یا پھر نہیں مجھے نہیں پتا اگر سرور میرا اگر ٹھیک ٹھک چلا تو بھئی دیکھ لیں گے اگر ہم ہی جائے گا تو پھر میرے کو لیو میں کری دوں گا اسے پھر دوبارہ سے ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کسی دوسر سرور کی ابھی جو میں فیلال ڈون آئیلنڈ کا میپ کھیل رہا ہوں اور یہاں پر میں ایک ڈیزرٹ والے ایریے میں سپون ہو چکا تھا میرے کو نام کا تو نہیں پتا ہے لیکن اپنے کو فیلال کے لیے لائٹ ہاؤس کے پاس جانا پڑے گا اور وہاں پر جا کر اپنے کو ایک ٹیمپریری بیس بنانا ہے مطلب کی چھوٹا سا مین بیس اپ میں اپنا روکٹ کے پاس ہی بناؤں گا ابھی فیلال میرے کو یہاں پر ایک بوٹ ملا تھا اور ہاں یار میرے کو پتا چلا کہ گیم کے اندر نئے اپڈیٹس بھی آ چکے ہیں اور بوٹ کے اندر جو لوٹ ملتی ہے وہ بھی ان لوگوں نے تھوڑے سی چینج کر دی ہے لیکن یار میری پنگ اتنی زیادہ ہائی آ رہی ہے نہیں اس ٹائم پر مطلب صحیح میں بھائی جب کبھی بھی کام کی جیز ملتی ہے اس گیم کے اندر تب ہمیشہ پنگ میری ہائی رہتی ہے اب یار وہ بوٹ پتا نہیں کہاں چلا گیا اگر میں اس کو ٹائم سے نہیں ڈھونڈا نا تو وہ پانی میں چلا جائے گا اور مر جائے گا وہ ہو سکتا اس کے اندر اپنے کو کافی زارہ آئرن اور سلفر وغیرہ مل جائے تو بڑھیا رہے گا نا اوکے چلو سٹون تو کٹ ہو گیا ابھی جو فٹوٹس ہیں میں لائٹ ہوس کے پاس پہنچتا ہوں اور پھر آپ سے ملتا ہوں اوکے گائز تو یہاں پر جب یہ اپنے کو ایک دم بڑیے طریقے سے چھوٹا سا بیس بنانا ہے اپنا مین بیس جو ہے روکٹ کے پاس ہی بناوں گا باقی بات میں دیکھتے ہیں اگر میں اس کے کنٹینیو کر پاؤں گا تب ہی بناوں گا میں وہاں پہ فلال کے لیے اتنا سا ٹھیک ہے تو یار اب بات کریں جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس گیم کے اوپر اس کا میں صرف پارٹ ون ہی اپلوڈ کر پائے تھا اس سرور کا پارٹ ٹو میں اپلوڈ نہیں کر پائے تھا وہ اس لیے کیونکہ میں نے ریکوڈنگ بھا ایک دم سب کر کے رکھی ہوئی تھی اس لیے کے اندر میں نے اور میری ٹیم میٹ نے ہم دونوں نے مل کر سب ہی بیسز کو ریڈ کیا تھا تو وہ ریکوڈنگ بھائی مجھ سے سارے کے سارے گلتی سے ڈیلیٹ ہوگی پتہ نہیں کیسے بھائی میرا خود دماغ خراب ہو گیا سارا کا سارا تو اس کا پارٹ ٹو تو اپلوڈ نہیں کر پائے تھا میں بلکل بھی اب اس طرح کے اندر کیا ہوا تھا نا ہمارا ایک دم بڑی چل دا تھا یار کوئی دکت ہی نہیں تھی میں ٹائم سے سارے کے سارے رومز کر رہا تھا باقی بندوں کو کچھ ملے یا نہ ملے مجھے گھنٹا کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر میرا جو ٹیم میٹ ہے وہ شپ بغیرہ لوٹ رہا تھا ٹروپ کر رہا تھا اگرم ٹائم سے اب اس سے کیا ہو کہ باقی بندے ہو گئے بھائی بہت گندے والے گصہ ہم لوگوں سے ہمیں چیٹ میں گالیں دینے لگ پڑے وہ بیت نام یہ تھے میرے حساب سے بیت نام سے ہی تھے اب بھائی میں نے رومز تو بہت سارے کی تھے لیکن میرے کو سائیکلو نائٹ بلکل بھی نہیں ملا تھا کیونکہ اپنے کو اس کی ریسی پی سیکھنی تھی سائیکلو نائٹ ہو تو کام ایک دم بڑیا ہو جاتا ہے تو سرور کو انڈ ہونے کے لیے لگ بگ دو سے تین دن کا ہی ٹائم بچا تھا اور جتنے بھی وہ بندے اس سرور کے اندر بچے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھائی اپنے پیگاسز لے کر کوئی گارڈین لے کر ہمارے بیس کو ایک دم چاروں تربے چکر لگا رہے تھے کیونکہ وہ ہمارے بیس کو میرے حساب سے اوبزرو کر رہے تھے ایک دم بڑی طریقے سے کہ کیسے ہم ان کے بیس کو ریڈ مار سکتے ہیں اب ہمارے پاس سی فور تو تھے نہیں تو ہمیں اس کی چاہیے تھی ریسی پی تو میں نے اور میرے ٹیم میٹ نے مل کر بنایا تھا ایک بہت دگڑا والا پلان اب پلان یہ تھا کہ ہمیں ان لوگوں سے سی فور کی ریسی پی چاہیے تو میں نے جو تھا اپنے ٹیم کو لیو کیا مطلب اپنے ٹیم میٹ کو لیو کیا میں نے ان کے ساتھ چیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جو ہمارے دشمن تھے کیونکہ وہ میرے کو جانتے نہیں تھے بالکل بھی اب میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو اس بندے نے میرے کو بھی دھوکہ دیا ہے جس سے تم بہت بڑے دشمن ہو اب اس نے میرا جو بیس تھا نا وہ اس کو بھی توڑ مرود دیا پورا کا پورا اور سائی لوٹ لے گیا اس کی بھی تو میرے کو اس سے بدلہ لینا ہے میں نے کہا بھئی میرے پاس بہت سارا فارم لوٹ پر پڑی ہوئی ہے تو میرے پاس سی فور اور ہینڈ میڈ بھی بہت سارے ہیں تو میرے پاس سائیکلونیٹ کی ریسیپی لاکر دے دو جس سے بھئی ہم لوگ جب مل کر اس بندے کی بیس کو توڑ دیں گے وہ لوگ کہنے لگے ہیں بھئی آگے سے یہ بھئی سائیکلونیٹ کیا ہوتا یار ان حرامیوں کو پتہ ہی نہیں تھا سچ میں کی سائیکلونیٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس گیم کے اندر جو کی سی فور سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اب دو تین منٹ کے لئے تو بھئی میں بھی تھوڑا سا شوک ہو گیا یہ مطلب کیا بک رہے ہیں یہ اتنے ہیں میں کہ ان لوگوں نے پیسے خرچے ہیں پیسے گھری دیں ہیں ان کو یہی نہیں پتا کی بھئی سائیکلونیٹ کیا ہوتا ہے تو پھر بھئی اپنا جو پلان تھا وہ تو فیل ہو گیا ایک دم بڑے طریقے سے لیکن کوئی دکت نہیں تھی بھئی ہمارے پاس بیسے بھی کافی سارے ایکسپلوزیف گھرہ پڑے ہوئے تھے تو بھی نہ کسی دکت کی ہم لوگوں نے ان سبھی بندوں کے بیسز کو ریڈ مار دی جب وہ آف لین ہوئے اور پھر ہم نے وہ سرور کو بھی ونک کر لیا تھا اب بات کرتے ہیں بھئی اس سرور کے بارے میں یہاں پر فیلال میں ایک چھوٹا سا بیس بنایا ہے تو میں اپنے ٹاسک بھرہ کمپلیٹ کر رہا ہوں اور اس سب کمپلیٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے اوکے تو یہاں پر میں تھوڑے سے سٹون فارم کر کے لائے ہوں تو فٹا فٹ سے اپنے بیس کو میں یہاں پر سٹون میں کنورٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اگر میں اس کو وڈ میں رہنے دوں گا تو کوئی بھی آکے چککو بککو مارے گا اور سب لوٹ کے لے جائے گا حرامی کہیں کا اوکے تو اب ایک دم بڑھی ہو گیا ہے تو فٹا فٹ سے ابھی میرے کو بہت سارا سٹون فارم کرنا ہے اور فرنس بھی لگانا پڑے گا یار اپنے کو فرنس بناتے ہیں سب سے پہلے اوکے یہ لو بن گیا سٹون کو رکھو واپس اندر اوکے گائز تو یہاں پر جب ہی میں تھوڑی سی فارمنگ بیرا کرنے کے لیے گیا تھا اور میرے کو کچھ بوٹ وغیرہ بھی ملے راستے میں تو یار اب جو بوٹ میں سے ملتی صرف ایک ہی چیز ہے مطلب اگر میرے کو صرف سلفر ہی ملے گا بوٹ کو اگر میں ماروں گا لیکن وہ بہت سارا مل جائے گا تو یہ بہت زیادہ بڑیا بات ہے پہلے تو مجھے لگا تھا کی یار کیا گھٹیا چیز کر دی ہیں ان لوگوں نے بوٹ میں سے سالہ لوٹ ہی اٹھا دی بھئی ساری کی ساری لیکن نہیں یار بوٹ میں ملتی صرف ایک ہی چیز ہے لیکن ملتی وہ بہت زیادہ ہے ابھی تک اپنے کو کوئی بھی آیا یار ایس ایم جی وغیرہ نہیں ملی ہے مل جاتی تو اگر بڑیا ہوتا اوکے تو ابھی میں تھوڑی دیر کیلئے باہر گئے تھا اور وہاں پر میرے کو ایک ملتا ہے بوٹ بوٹ سے بھئی میرے کو ایس ایم جی گن مل جاتی ہے مطلب پتہ نہیں کیسے تھے آج تھوڑی سی قسمت میری شاید اچھی چل رہی ہے تو اس لئے میرے کو شاید اس سے ایس ایم جی مل گئی اوکے تو یار باہر جو میں نے کافی ساری نیٹلز یہاں پر لگا کے رکھی ہوئی تھی یہ ساری کے ساری میں توڑ لیتا ہوں اور پھر جو ان کے سیڈز ہوں گے وہ دوبارہ سے میں لگا دوں گا تو یہ اپ ڈیٹ بھی کافی زیادہ بڑیا ہے نیٹل کو بھی توڑ کے اس کے جو سیڈ ہم دوبارہ سے اگا سکتے ہیں تو یہ تو بھئی کافی بڑی چیز ہے نہیں تو یار ایک ایک نیٹل کے لیے یہاں وہاں بھاگنا پڑتا تھا پہلے وہ بہت زیادہ چیز تھی میں سوچا ہوں کہ بھی کیبینٹ کو جو ہے میں تھوڑا سا اورزہ پروٹیکٹ کروں میرے کو ایک سیلنگ لگانی پڑے گی کافی ٹائم ہو گیا یار اس کو لگائے ہوئے ویسے پہلے تو میں لگا لیتا تھا لیکن اب پتہ نہیں لگا پاؤں گا یا پھر نہیں خوڑی سی وڈ چاہیے اپنے کو اور اس کیبینٹ کو اٹھا کے میرے کو یہاں پر رکھنا ہے اور نہیں یہاں پر ایک منٹ ہاں یہاں پر ٹھیک رہے گا ایک دم پرفیکٹ ہے یہاں پر یس بہت بڑیا ابھی اس کو روٹیٹ کر دیا نا میں نے اب یہاں پر میرے کو یہ والی سیلنگ لگانی ہے نہیں لگ رہی بھائی ابھی یار اب کیا ایسے سیٹ آتی ہے یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا اوکے اس بار ایک دم پرفیکٹ لگا ہے یار اس بار بھی نہیں لگ رہی یہ کیا دکت ہے بھائی اوکے یار میں نے بہت بار ٹرائے کیا کیبینٹ کو کچھ اس طریقے سے لگانے کا لیکن وہ سکسسفل نہیں ہو پایا بالکل بھی اب چلو کوئی دکت نہیں ہے میں ایک دم ریڈی ہو چکا ہوں میرے پاس کافی سارا آئرین وغیرہ سب کچھ ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم جو اپنا بیس ہے وہ روکٹ کے پاس جا کر بنا سکتے ہیں فیلال ابھی تو میں وہاں پر بھی کوئی بہت بڑا بیس نہیں بناؤں گا چھوٹا سا بیس ہی بناؤں گا لیکن اس کو فل آئرین میں کنورٹ کر دوں گا اسی ٹائم اوکے گائز تو یہاں پر سائیکل کا پینڈل مارتے مارتے میں پہنچ چکا ہوں سری کے ایک دم کنارے پر ابھی میرے کو یہ سی کو ٹائر کر پار کرنا پڑے گا زیادہ ایریہ نہیں ہے بھئی تھوڑا سا یہ جگہ ہے یہاں پر ٹائر کر جانا پڑے گا اپنے کو لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا خطرہ ہے کہ وہ پیٹرولیم والے جو شپ ہوتے ہیں وہ یہی پر گھومتے رہتے ہیں تو ان سے بچتے بچاتے اپنے کو یہاں پر جانا پڑے گا تو ابھی میں ایک دم فل پاور موڈ اپنا آن کر لیتا ہوں موسیقی تو میں نے اپنی شرابت چکتی کو استعمال کر کے بھئی سمندر کا سارا ایریہ کور کرل یا ایک دم بڑیے طریقے سے وہ لوگ مجھے دیکھ بھی نہیں پائے تو یہاں کہیں سے ابھی بھئی اوپر جانے کے لیے رستہ تو تھا مجھے ڈھونڈنا پڑے گا تھوڑا سا یہ رہ بھی مل گیا یہیں سے اپنے کو اوپر جانا ہے اوکے تو فائنلی بھئی ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے بینا مرے زیادہ خطر ابھی یہاں پر میرے کو سمندر میں ہی تھا کیونکہ اگر میں یہاں پر مرتا آنا تو دکت ہو جاتی اوکے تو اب میرے کو یہاں پر اپنی سائیکل نکال لینی چاہیے اوکے گائز تو یہاں پر ابھی میں روکٹ کے پاس تو پہنچ چکا ہوں فیلحال یہاں پر بھئی کچھ بھالو وغیرہ گھوم رہے تو مجھے انہیں مارنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر میں اپنا بیس بنانے والا ہوں فیلحال مجھے لگا تھا کہ یہاں پر کافی سارے لوگوں کے بیس وغیرہ بنے ہوں گے لیکن ابھی تک تو یہاں پر صرف ایک ہی بندے کا بیس ہے اور اس کا بھی میرے کو ریپورٹ میں نام شو نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا دکت ہے وہ دیکھو وہ سامنے چھوٹا سا بیس ہے اس کا ایک بار میں دوبارے سے چیک کر لیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھو بھے ایک دم کھالی آ رہا پتہ نہیں کیا نام اس بندے کا چلو چھوڑو میں اپنا ایک چھوٹا سا بیس یہاں پر بنا دیتا ہوں لیکن یہاں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا مطلب کس طریقے کا بیس بنا ہوں میں نہ سوچ کے تو رکھا تھا ابھی میرے کو سٹارٹنگ اس کا پتہ نہیں چلتا نہیں بھئی یہ تو بہت نیچے ہو گیا ایسے کام نہیں چلے گا اوکے تو پورے کے پورے آدھا گھنٹہ برباد کرنے کے بعد میں نے کچھ ایسا بیس بنایا بھئی میرے دماغ میں بھئی یہی چیز آئی تو میں نے یہی بنا دی ویسے اس کو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنانا چاہتا تھا لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھئی اس کو کیسے بناتے ہیں لیکن پھر میں نے یہی بنا دیا یار اور ویسے بھی یہ بھی میں نے فل آرین میں کنورٹ کر دیا تو اس کے ریڈ ہونے کے چانسز بلکل زیرو پرسنٹ ہیں فیل حال کے لیے تو تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر ابھی میرے کو گرین روم کر لینے چاہیے جہاں تک مجھے لگتا ہے اوکے گائز تو یہاں پر ابھی جو پرپل روم آویلیبل آنا ہے میں اس پر ایک بار چیک آؤٹ کر کے آتا ہوں اڈوانس ہے مجھ اس تو آویلیبل پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو بھی سامنے ہے لیکن میں اس کو توڑ نہیں سکتا بلکل بھی حد ہے کلیچ ویلچ کر کے کہ ہمیں روم کے اندر جا نہیں سکتا بلکل بھی اور لوٹ ووٹ کر کے باہر بھی آگے ایک دم بڑی ہے طریقے سے لیکن چلو کوئی دیکھت نہیں ہے ابھی یہاں پر جو دو گرین روم آویلیبل ہیں وہاں پر بھی لوٹ ہے تو میں فلال کے لیے وہیں پر چلتا ہوں ابھی یار میں بھئی ایک تو اتنے ٹائم کے بعد یہاں پر روم کرنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا میں کیا بتاؤں پتہ نہیں کیا ہو رہا بھائی یار پہلے بھی میں اتنے روم کرتا تھا پہلے تو مجھے اتنا ڈر لگا نہیں اب پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے بھائی کوئی بندہ نہ جائی یہاں پر دکت ہو جائے گی تو یہاں پر یہ ٹائم گار بھی بتاتا ہے صحیح ہے یار پتہ نہیں یہ اپڈیٹ کب کے آئے ہوئے مجھے تو آج پتہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے کو پتیاں مل گئی اور کچھ میٹیریل بھی مل گیا اپنے کو لارج سٹوریج چیسٹ اوکی ایمو چیسٹ مل گئی بہت بڑیا ٹھیک ہے بھائی آرام سے وہاں پر بیٹھ کر دیکھیں گھر پہ اپنے کو اس کے اندر ملا کیا کیا ہے تو یہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ یہ جو کرنے کے لئے ہوتے ہیں نا اوکی تو چلتے ہیں بھائی باہر ابھی جو دوسرا روم ہے میرے کو وہ بھی کرنا ہے وہاں پر اوکی تو یہاں پر بھی چلتے ہیں باہر کو لیکن ابھی جو بھائی میرے پاس وہ نہیں ہے بالکل بھی لیول ڈو کا ماسک نہیں ہے میرے پاس ارے یار یہ ریڈیشن ارے بھائی صاحب سوا لگا لے بھائی سوئی چوبولے پھٹا پٹ سے کیا کر رہا بھائی یہ کلچ ہو گیا اوے یار کسمت ہی خراب ہے میری یہ دیکھو اوے یار میں اپنا سرنج لگا تو رہا تھا یہاں پہ اس نے لگائی نہیں بالکل بھی ابھی میں آ چکا ہوں بوم شلٹر کے پاس کیونکہ اپنے کو چاہیے لیول ڈو کا ماسک تو لیول ڈو کا ماسک تو نہیں ملے گا میرے کو میرے کو مار ملے گی یہاں پر بہت گندی والی کیونکہ پہلے سے کچھ بندے یہاں پر رومز کر رہے ہیں اوے یار اپنی کسمت صحیح میں بہت خراب ہے ابھی میں آئی گیا ہوں تو چلو مر کے چلتے ہیں ایک بار کے لیے دیکھتے ہیں میں اس کا سامنا کر پاؤں گا یا پھر نہیں میرے پاس تو شوٹ گن بھی نہیں ہے یار اور جب ہی میں نے گریڈ روم کیا تھا وہاں پر بھی میرے کو وہ ٹٹی سی شوٹ گن ہی ملی ہے وہ میں اپنے بیس پر رکھ کے آیا ہوں تو دو بندے بھائی یہاں پر ایک بندہ بھائی روم کر رہا ہے وہ نیچے جا کے پانی میں اور ایک بندہ باہر پہرہ دے رہا ہے اس کا اسی نیچے پھلے روم میں تو چلو بھائی چلتے ہیں فٹا وٹ سے یہ میں گیا یہ ماری میں نے گلاٹی اور یہ 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 یہاں پہ اوکے بھائی یہ ٹوٹا پڑا ہے پہلے سے ٹوٹ ہو گیا بیٹے ہاں تھا یار ابھی بھگو یہاں سے فٹا وٹ ارے یہ مارا بھی فٹکا اس نے اور یہ میں گیا تو یہاں پر جو ہے میں کچھ ٹائم کے لیے اوف لائن ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب میں اون لائن دوبارے سے آیا تو گرین اوم کیا جو میرا ایک بچ گیا تھا کیونکہ میرے کو بھی لیول ٹو کا ماسک بھی جائے تھا تو میں دوبارے سے بھوم شیلٹر میں گئے تھا مرنے کے بعد بھی اور وہاں سے پھر میں نے اپنا ماسک لیا اور پھر بھائی دوبارے سے میں نے یہاں پر گرین اوم کیا دوبارے سے اور یہاں پر بھائی میرے کو فاماز مل چکی ہے بھائی گن جو کی بہت اگڑی گن ہے میرے کو بلکل بھی امید نہیں تھی کہ بھی فاماز ملے گی ایک تو جب میں ریکوڈنگ کرتا ہوں بھائی تب میں ہمیشہ مرتا ہوں یا پھر میرے کو اچھی لوٹ نہیں ملتی لیکن جب ریکوڈنگ بند کر دیتا ہوں بھائی تب ایک دم مس مس لوٹ ملتی ہے تو بلو کارڈ کرنے کے لیے اپنے کو بوم شیلٹر میں جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پر بلو روم اویلیول تھا فیلال کے لیے روکٹ کے پاس تو یہاں پر کوئی بھی بلو روم اویلیول نہیں ہے ابھی جو میں آ چکا تھا بھی دوبارہ سے بوم شیلٹر کے اندر اور یہاں پر میرے پنگ اتنی زیادہ ایک دم سے ہائی آنے لگ پڑی تھی کہ میں کیا ہی بتاؤں اور جیسے میں یہاں پر پہنچتا ہوں تو بلو روم ایک دم پاس میں اویلیول تھا میرے اور اس بلو روم کے اندر بھائی پرپل کارڈ بھی اویلیول تھا مطلب کہ بھائی قسمت اتنی زیادہ بڑیتی اور خراب بھی تھی میں کیا بتاؤں کیونکہ میری پنگ ہائی آ رہی تھی بے ایک دم سے مطلب مجھے لگی رہا تھا بھائی کچھ اچھا یہاں پر ہونے والا ہے جس کو میں کر نہیں پاؤں گا بھائی تو فٹا فٹ سے میں اپنے بیس میں جاتا ہوں اور وہاں سے ایک گن اور آرمر وغیرہ ڈال کر آتا ہوں اور پرپل کارڈ بھی لے کر آتا ہوں فٹا فٹ سے اور یہاں پر میں بھگوان سے یہی دعا کر رہا تھا کہ بس میرے کوئی بندہ نہ ملے بھائی کیونکہ اگر بندہ ملا تو کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس وہ کوئی ہائی انٹ ڈیوائز ہے نہیں اور جیسے میں کسی نہ کسی مونیومنٹ کے پاس آتا ہوں تو یہ لیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو ابھی یہاں پر جیسے میں یہاں پر پہنچتا ہوں تو میرے کو بھائی یہاں پر ایک بندہ ملتا ہے اور جسے دیکھ کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب تو مشکل ہے لیکن یہاں پر میں تب بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں میں اسے مارنے کی کوشش کرتا ہوں میں دیکھو بھائی اس کے پاس سمجھی ہے بھائی یہ مارا ایک پھٹکا ایک اور لگ جاتا تو شادی نوک اوٹ ہو جاتا ہے میرے حساب سے یہ مارا اور ایک اور لگ جا یار بھائی پلیز یار لگ جا بھائی چل جا بھائی نہیں چلی ایسے کی تیسی بھائی اس کی اپنی قسمت صحیح میں بہت خراب ہے یہاں پر بھائی میں کافی زیادہ اداس ہو گیا تھا میں سچ بتاؤں تو تو بھائی یہی تھی میری دکھ باری کہانی اور مجھے لگتا کہ اپنے کو اس ویڈیو کو اتنا ہی لمبا رکھنا چاہیے کیونکہ میں اس کو زیادہ بھی فالتوں میں لمبا کھیچنا نہیں چاہتا بلکل بھی اور ویسے بھی میں اس سرور میں تھوڑا بہت فن کرنے کے لیے آیا تھا میں بس اپنے ہاتھ کی تھوڑی بہت سیٹنگ بٹھانا چاہتا تھا ایک دم بڑیے طریقے سے ابھی فیلار مر بر کے میرے کو سمجھ میں آ چکا کہ یہ گیم میرے بس کی نہیں ہے لیکن تب بھی میں ایک نیو سرور کھیلوں گا ایک دم بڑیے طریقے سے تڑکتا بڑکتا آئے گا اور ہو سکتا کہ میرا ٹیم میٹ بھی اس سرور میں آئے تو دیکھیں گے بھی بات میں تو بس تیار آج کے لیے اتنا تھا ایہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار فٹا بجا کے اس کو لائک کر دینا چینل پر نیو ہوتر سبسکرائب بھی ضرور کر دینا اور گائز اگر آپ نے مجھے ابھی تک میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی فولو نہیں کیا ہے تو جاؤ یار جلدی جا کے فولو کرو لنک میں آپ کو انجھے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تب تک کے لیے گڈ بائی اوکے تو فائنلی بھائی یہاں پر میں جیسے تیسے کر کے پہنچ چکا ہوں انٹینس سیچویشن بنی ہوئی ہے اور یہ مارا ایک اور ایسے کی تیسی بھائی پہلی بار میں کلیر کر رہا ہوں اوکے اوکے ایک اور جنپ مارنا پڑے گا اپنے کو یار بڑا ٹف لگ رہا ہے مجھے اگر میں گیرانا تو میرا سارا سامان جائے گا اوکے ییس ابھی یہاں پر فیول ڈالو فیول ڈالتا ہوں فٹا فٹ سے اوکے اوکے ڈال دیا بھائی اب تو ایک دم ایزی ہے اب تو بچوں کو کھیل اب تو کوئی بھی کر لے گا اگر میں یہاں پر بھی مر گیا ہے تب تو مطلب سمجھو کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں ایسے میں گروں گا نہیں اتنا مجھے بشواس ہے چلو چلو ایتی کی تیار کی بھائی بہت دروازہ پہنچ گیا بھائی میں بس اوڑا فو ابھی نہیں یار ابھی بھائی کیوں یار ارے بھائی موسیقی موسیقی